الحمدللہ بلعالمین وعلا طوبت ملی المتقیم وصلاح وصلاح وعلا شرکن امیال وصلاح نبینا محمد وعلا آلی وصحابی اجمعین حماباد حضرت کل فجر کے درس میں میں نے نمازوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نماز کس قدر اتمنان و سکون سے اور خوش و خضو سے پڑی جانے والی عبادت ہے میں آج کے درس میں سنن اور نوافل کی فضیلت کیا ہے یہ فرض نمازوں کے آگے پیچھے کچھ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ان نمازوں کی کتنی فضیلت ہے اور اس کا فائدہ ہمیں کیا ملنے والا ہے ایک حدیث پڑھتا ہوں حضرت عبیبہ رملہ بنت عبی سکیان حدیث کی راویہ ہے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ سمت عشر ترکہ تطوعا من غیر فریض بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جس نے بارہ رکعات نمازیں پڑھی بارہ رکعات سنت عدا کی فرض کے علاوہ اللہ کے لیے تو اللہ اس کے لیے ان سنتوں کے بدلے جنت میں گھر بناتا یہ بارہ رکعاتیں کون کون سی ہیں فجر کے بعد دو رکعات زہر سے پہلے چار اور زہر کے بعد دو اور مغرب کے بعد دو اور عشاء کے بعد دو یہ کون ملہ کے بارہ رکعاتیں اگر ان رکعاتوں کا کوئی احتمام کرتا ہے بندہ تو اللہ اس کے بدلے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں اب سوچئے کہ اگر جنت میں کسی کا گھر بن جائے تو اس کے لیے کتنی سہادت مندی کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو بارہ رکعاتیں ہیں انہیں سننے معقضہ کہا جاتا ہے یا سننے رواتب بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہیں ان کو نوافل کہا جاتا ہے اپنی خوشی سے بندہ مزید پڑھنا چاہتا ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے مثال کے طور پر زہر سے پہلے چار اور زہر کے بعد چاہ اس کی بھی فضیلت آئی ہے جو بندہ زہر سے پہلے چار رکعات پڑھے اور زہر کے بعد چار رکعات پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جہنم پر حرام قرار دیتے ہیں تو یہ جو نوافل ہم اور آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر حسر سے پہلے کوئی سنت موقعہ نہیں ہے لیکن آدمی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کی فضیلت ہے اللہ کے رسول نے فرمائے رحم اللہ صل قبل العصر اربع اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو آثر سے پہلے چار رکعات نفل پڑھتا ہے یہ نوافل کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جللہ شان ہو یہ جو فرض نمازوں میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے نا تو انہیں نوافل سے اللہ اس کی بھرپائی کرے گا اللہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ خیامت میں نمازوں کا حساب ہوگا اگر نماز درست ہوئی تو ٹھیک ہے اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو اللہ جللہ شان ہو سباک کریں گے اُمْ زُرُوْ لِعَدِّي حَلْ لِعَدِّي مِنْ تَتَوُوَ دیکھو میرے بندے کے کھاتے میں کچھ نفلی نمازیں ہیں کیا فرشتے کہیں گے یہاں اللہ تعالیٰ ہیں تو کہا جائے گا فرض نمازوں میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے یہ نفل نمازوں سے اس کو پورا کر دو اس کی بھرپائی کر دو اور نفل یا سنت کے لیے سب سے افضل جگہ وہ گھر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کی سب سے افضل نماز گھر کی ہوتی ہے سوائے فرض نماز کو چھوڑ کے تو فرض نماز مسجد میں اور سنتیں آفیلیں آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے لیکن زیادہ سواب سنن اور نوافل کا یہ کہ آدمی گھر میں اس کو آدھا کرے اور نوافل کے ذریعہ جو آدمی برابر اللہ کی نزدی کی تلاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حدیث مدفی ہے وَمَا يَزَالُ تَقَرَّبُ عَدِّي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى اُحِبَّهُ برابر نفل کے ذریعہ میری نزدی کی تلاش کرتا ہے تو کیا پتا چلا نوافل کے ذریعہ اللہ کی نزدی کی اور اللہ کے قربت پڑتی ہے حَتَّى اُحِبَّهُ یہاں تک کی میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں انہیں اللہ کی محبت ملتی ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں كُن تُسَمَوْهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کی کان اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَرُهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے وَيَدُهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِ بِهَا اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے لَئِن سَعَلَنِي لَأُعْدِيَنَّا بندہ مجھ سے سوال جت کرتا ہے میں اس کی مراد پوری کرتا ہوں وَلَئِن اسْتَعَلَنِي لَأُعِيدَنَّا اور بندہ اگر مجھ سے پناہ ماتتا ہے تو میں اسے پناہ دے لیتا ہوں تو اس حدیث سے پتا چلا کہ نوافل پڑھنے کے نتیجے میں اللہ کی محبت ملتی ہے بندہ اللہ کا محبوب اور چہتہ ہو جاتا ہے اللہ کی نزدیکی ملتی ہے اللہ نے کہا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا پیر بن جاتا ہوں کیا مطلب آنکھ بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ بندہ کے آزا وہ جوارے کو بھلائی کی توفیق دے دیتا ہے اور اللہ جللہ شانہو بندے کی حفاظت کرنے لگتا ہے اور اس کو نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے آرے وقت میں اس کے کام آتا ہے اس کے مسائل کو آسان کر دیتا ہے ویڈا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ وہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو جسم کے اندر حلول کر جاتا ہے سرائت کر جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں اس جبہ میں بھی اللہ ہو ان کو ہر طرح اللہ نظر آتا ہے یہ غلط عقیدہ ہے صوفیوں کا حلول کا جو عقیدہ اس کو عقیدہ حلول کہتے ہیں کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم کے اندر سرائت کر جاتا ہے تو کہتے ہیں تم نے اگر مجھے دیکھا تو اللہ کو دیکھا یہ کونسا حقیدہ ہے اللہ عرش پر مستوی ہے وہ کسی کے جسم میں سرائط نہیں کرتا ہے تو اس حدیث کا مطلب غلط مطلب نہ دیا جائے کہ مطلب اللہ ہاتھ بن جاتا ہے پیر بن جاتا ہے تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہاں عرش سے ہوتر کر کے آتا ہے اور بندے کا ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے ایسا نہیں ہے تو اللہ سے جواہ ہے کہ اللہ جللہ شاد ہوں تمام بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سنن اور نوافل کا احتمام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نائد فرمائے تاکہ اگر ہمارے فرض نمازوں میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے اور یہ نوافل یہ سنتیں ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن سکے امین و ما توفیق اللہ باللہ وصل اللہ وعلا نبینا محمد